موسیقی 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 ایسی بزرگ خاتون بھی شامل ہیں دنیں مختصر لوگ دادی امہ کے نام سے جانتے اور پتھانتے ہیں کہ مزار اقدس پر آپ کو لے کر جاؤں گا اور بتاؤں گا کہ دادی امہ کے اصل نام کیا تھا وہ کون تھی اور کہاں سے آئی تھی اور ان کی کیا کرامات تھی تو آئیے چلتے ہیں موسیقی موسیقی یہ صوفی بزرگ حرزت عبداللہ شاہ خاتی رحمت اللہ علیہ کے مزار اقدس کا اقبی حصہ جہاں بعض روایت کے مطابق ان کے مردین کی دعوں سے ان کے فیض سے کرامتی چشمہ جاریوا تھا اور انہوں نے زخمی حالت میں تین دو سک یہاں عبادت کی اور اسی وجہ کر بارہ سو بانوے سال پہلے کھارے پانی کے درمیان پھوٹنے والا مٹھے پانی کا کرامتی چشمہ اور چلہ گاہ آج بھی موجود ہیں جس کے بیرونی حصے میں دادی امہ کی ایک قبر ہے جس میں وہ ایک طویل عرصے تک رہش پذیر رہیں اور دو ہزار گیارہ میں انتقال کے بعد ان کی قبر مبارک یہاں موجود ہے موسیقی دادی امہ کے حالتے تاریخ مکمل طور پر خاموش ہے لیکن ان سے عقیدت تکنے والے بعض سیاستدان بیروکریٹ بالخصوص محق موقعات کے ذمہ داران کا کہنا یہ ہے کہ جب پاکستان دو لخت وا تو دادی امہ جن کا اصل نام رشیدہ ارشی تھا وہ یونیورسٹی آف ڈھاکہ میں پروفیسر تھی پاکستان پہتی ہیں اور عالیات تعلیم یافتہ ہونے کے سبب انہوں ناویل نگاری کو اتنا پیشہ ورنہ لیا اور اس وقت بھی مارکب میں ان کی لاتداد ناویل کی کتابیں دستیاب ہیں ابتدا میں وہ مذارات کو نہیں مانتی تھی مگر پھر وقت کا پیہ گھوما اور ان کی ایک سہلی جو کہ حضرت عبداللہ الشاہ غازی رحمت اللہ علیہ کے قدرت مند تھی تلاش کرتے ہوئے جب درگائے غازی پر پہنچیں اور اس کے بعد کبھی واپس نہیں گے بلکہ انہوں نے مذار مبارک جو کہ ٹیلو پر موجود تھا کے کونے میں ڈیرے ڈالیے اور عبادت اور ریاضت شروع کر دی اور یہاں تک کہ انہوں نے عشق اللہ میں اپنے وجود کو مٹا دیا اور ایک مذجوب کی کیفیت اختیار کر لے جس سے وہ چوبیس گھنٹوں میں صرف ایک یا دو گھنٹوں کے لیے باہر آتی اور اس موقع پر اگر وہ کسی کو دعا دیتی وہ ضرور پوری ہوا کرتی تھی اقاف کراچی کے ایڈمیٹیٹر محمد نوست خان نے مسافر پاکستان سے گفتگو کرتے ہوئی حقیقت آشکار کی کہ وہ کسی ایک کی دادی نہیں بلکہ جگ کی دادی تھی اور ایک پہنچی بھی بزرگ ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی تعلیم آتا تھی اور یہاں تک کہ مجتمع اقاف و دیگر محکموں کے افسران انگریزی میں اداروں کے ساتھ کی جانے والے خطوں کدابت میں مدد لیا کرتے تھے ایڈمیٹیٹر اقاف کراچی کا کہنا یہ تھا کہ محکمہ نے دادی اممہ کے دن رات رکھر الہی اور حضرت عبداللہ شاہ غازی سے والے ہنم اور بت رکھنے کی بنیاد پر انہیں رہائش کے لیے دو کمرے بنا کر دیئے تھے جہاں وہ دن رات یاد الہی میں مصروف ہوتی تھی اور اتنی پہنچی بھی بزرگ تھی کہ گورنر سن ڈاکٹر رشت اللہ بات ہوں یہ سابق فضلاللہ سن ڈاکٹر الباب غلام رہی مشہوٹیو اینکر عملیاخت حسین یا لیڈین عمر شریف ہر کوئی ان کا خیرت مند تھا جنہیں وہ دعائیں دیا کرتی تھی جبکہ بعض ضرورت مند ظاہرین میں وہ جونی اٹھنی اور روپے کی تقسیم کرتی تھی اور جنہیں تبرک کے طور پر وہ سکھ کے مل جاتے تو ان کی دیپ کبھی خالی نہیں رہتی جس کی دیتی دیتی مثال وہ خود ہے اللہ کے عشد ترچار دادی اممہ دھکے اپنے زندگی میں ظاہرین میں فیض اور برکا تقسیم کرنے کا سبب بنی رہی ان کے انتخال جولائی دوہزار گیارہ میں ہوا اور اس وقت سے ان کی قبر مبارک ان کی رہائش کمنوں میں بنا دی گئی جہاں آج بھی عقیدت مندوں کا رہش ہوتا ہے اور دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد لوگوں کی منتیں مرادیں آج بھی ان کے مزار اغدت سے پوری ہوتی